اسلام علیکم جیسا کہ کافی دوست مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آپ اپنے سکرین ریکارڈنگ کیسے کرتے ہو مطلب پرسنلی بھی مجھ سے پوچھتے ہیں اور کبھی پیچ وغیرہ بھی پوچھ لیتے ہیں تو دیکھیں میں جو سوفیر وہ یوز کرتا ہوں نا وہ ہے یہ بینڈی کیم صحیح یہ دیکھیں جیسا ابھی میں ریکارڈنگ کر رہا ہوں آپ یقین نہ مانے لیکن یہ بہت اچھا سوفیر ہے مطلب میں پرسنلی اس کو ریکمینڈ کروں گا کہ آپ لوگ اس کو خود یوز کریں بہت زبردست سوفیر ہے اس کے اندر کافی ساری سیٹنگز ہیں فلال ہم لوگ سیٹنگز پر نہیں جائیں گے فلال ہم اس کو جائیں گے کہ اس کو اسٹرول کیسے کرتے ہیں اور کریک کیسے کریں گے تو سب سے پہلے میں نے آپ کو ڈسکرپشن میں ایک لنک ڈی ہوگی آپ اس لنک پہ چلے رہے ہیں تو یہ پیج کھلے گا جب آپ اس کو ڈاؤنلوڈ کروکے تو یہ ڈاؤنلوڈ ہونا سٹارٹ ہو جائے گا سہی ہے ڈاؤنلوڈ ہو جائے گا پھر اس کے بعد کیا ہوگا آپ کے پاس اس طریقے کی فائل آجے گی تو آپ سب سے پہلے اس کو ایکسٹریک کر لوگے یہ میں نے کر لیا اس کو ایکسٹریکٹ سہی ہے اب اس کے اندر ایک سیٹ اپ ہے یہ رہی ہے سیٹ اپ ہے سہی ہے اور اس کے اندر اس کا کیمیکر ہے تو سیٹ اپ تو آپ جیسے سٹرول کرتے ہو اپن کر کے آپ اس کو سٹرول کر لوگے جب آپ اسٹرول کر لوگے پھر کیا ہوگا یہ آپ کا ایک کیا نام ہے شورٹکٹ آجے گا اس کو پر سکرین پہ پھر آپ کو کرنا ہی ہوگا کہ اس کو کرنا ہوگا رائٹ کلک کر کے اپن فائل لوکیشن اپن فائل لوکیشن کروگے تو آپ پھر اس کے بعد کیا کروگے جو میں نے آپ کو کریک دیا ہے سہی ہے یہ کی اٹھاؤگے کوپی کروگے آپ اس کو اور اس کو یہاں جا کے رائٹ کلک کر کے پیسٹ کر دوگے میرے پاس ہوا ہوگا تو اس لئے میں کروں گا جب آپ یہ کر لوگے پھر اس کے بعد آپ کو رائٹ کلک کرنا ہے رن اس ایڈمیسٹریٹر کرنا ہے یہاں پہ آپ کچھ بھی لکھ دو ایسے abcd فلانا gmail.com جب آپ اس کو ریجسٹر کروگے یہ ایسے ریجسٹر ہو جائے گا بہت سمپل ہے کوئی مشکل کام نہیں ہے لنک دیوئے آپ لنک پہ جاؤگے لنک سے یہ ڈاؤنلوڈ کروگے zip file zip file extract کر لوگے یہاں سے صحیح ہے یہ فلڈر آیا ہے پھر فلڈر سے آپ setup install کرو بہت جلدی ہو جائے گا چھوٹا سی setup ہے setup install کرنے کے بعد جب آپ کے پاس desktop پہ ایک آئیکن آ جائے گا بینڈی کیم کا اس کو پر رائٹ کلک کر کے open file location کروگے ٹھیک ہے open file location کیا ایک folder کھل گیا ڈائریکٹ کھل گئی پھر آپ ایک کام کروگے جو آپ کو کیم ایک کر دیا ہے اس کو رائٹ کلک کر کے copy کروگے پھر اس کے اندر آپ paste کروگے میرے پاس چکے ہوا ہو ہے تو مجھے کرنے کی ضرورت ہے نہیں صحیح ہے آپ paste کرنے کے بعد رائٹ کلک کروگے اس کو run as administrator کر دینا تو آپ کے پاس یہ آجے گی وینڈو پھر آپ یہاں پہ کچھ بھی لکھ دینا gmail.com صحیح میل لکھنے کی ضرورت نہیں کچھ بھی آپ لکھ دو تو یہ register ہو جائے گا صحیح offline registration ہے تو ہو جائے گا کوئی مسئلہ نہیں ہے نہ ہو تو مجھے بتائے گا پھر میں آپ کو اور کمنٹ سیکشن میں جو بھی شو آپ بتا دیجئے گا پھر آپ کو سمجھا دیں گے انشاءاللہ اچھا پھر اس کو use کرنے کا طریقہ کیا ہے سب سے پہلے جب آپ کھولوگے تو یہ ایسے کچھ screen کھل جائے گی ٹھیک ہے اس کی ایسا کوئی interface ہوگا اچھا home پہ home پہ ایک directory ہوتی ہے کہ آپ کو اپنا کیا کہتے ہیں سارا جو بھی ویڈیوز ہیں وہ آپ کو save کہاں پہ کرنے ہی ٹھیک ہے تو جہاں پہ بھی ہو رہی ہے آپ کر سکتے ہو ٹھیک ہے چینج کرنا چاہو آپ کر سکتے ہو خیر جنرل پہ جاؤ یہاں سے آپ کی سیٹنگ چینج ہوگی ڈیکسٹوپ پہ مطلب آپ کو کہاں پہ کرنا ہے میں نے اپنی ساری فائلز ڈیکسٹوپ پہ ڈاؤنلوڈ کرتا ہوں آپ براوز کرو گے آپ کو جہاں پہ بھی اپنی save کرنے ہو آپ یہاں سے save کر سکتے ہو ٹھیک ہے اس کے علاوہ باقی میں نے تو option بن کیے میں مجھے ضرورت ہے نہیں اور اس کے علاوہ آپ کو ہاں ویسے جو کام کے جو option سے وہ میں بتاتا ہوں دیکھیں سب سے پہلے settings میں جانے ویڈیوز میں جا کے settings پہ جانے size آپ کو جو پسند ہے رکھ دینا ہے میں نے تو اپنا full size رکھاوا ہے کیونکہ مجھے پوری کی پوری screen record کرنی ہے صحیح ہے fps میں نے 59 رکھاوا ہے یہ جتنا زیادہ ہوگا اتنی اچھی بات ہے لیکن پھر وہی بات کہ آپ کا pc بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ pc اس قابل ہے کہ 60 fps کی screen recording کر سکے نہیں کر سکتا تو آپ اس کو کم کر سکتے ہو 30 بھی کر لو کافی ہے 30 برا نہیں ہے صحیح ہے 30 سے کم پھر تھوڑا سا ایسا لگے گا کہ screen lag ہو رہی ہے صحیح ہے fps ہوتا ہے کہ f frames per second یعنی ایک second کے اندر کتی pictures کتنے frames آ سکتے ہیں تو جتنا زیادہ آئیں گے تو اتنا اچھا ہوگا اس کے علاوہ میں نے quality 90 رکھی ہے مجھے 100 کی اس کے اندر ضرورت نہیں normal screen recording ہے یہ آپ اس کو s264 یا mpg4 بھی کر سکتے ہو میرے پاس graphic card لگا ہے اس لیے میرے پاس یہ nvidia car ہے صحیح ہے اس کے علاوہ یہ by default ac رہے گا bitrate آپ کو جتنے کم زیادہ کرنے ہو مسئلہ نہیں ہے 128 کم سے کم رکھو زیادہ سے 192 آپ کی مرضی ہے چینل اچھا stereo ہونا چاہیے mono رکھو گے تو صرف ایک کان میں آپ کو آواز آئے گی دوسرے میں نہیں آئے گی صحیح mono کا مطلب ہوتا ہے کسی ایک کان میں آواز آئے stereo مطلب دونوں میں آواز آئے گی ٹھیک ہے frequency آپ جتنی بھی رکھو صحیح ہے کم سے کم 32 سو رکھ دو 32 سزار رکھ دو اور زیادہ سے 48 سزار رکھ دو مرضی آپ کی صحیح یہ تو ہو گیا جو format وغیرہ ہوتا ہے اچھا اس کے علاوہ ہاں یہ sounds کا اچھا یہ سمجھنے والی بات ہے کہ اگر آپ save or save PC کے آواز record کرنا چاہ رہے ہو تو اپنی primary device آپ کیا رکھو گے پتہ ہے یا تو speaker normal speaker جو ہوتے ہیں یہ کیسے چیک کرو کہ آپ یہاں پہ جاؤ گے یہ آپ کا sound وہ ہوگا کہتے ہیں option ہوتا ہے اس کو پر right click کرو playback devices کرو اب میرا headphone لگاو ہے تو میرے پاس headphone آئے گے صحیح میں نے headphone کو select کیاو ہے یہ دیکھو آپ یہ دیکھو میرے پاس headphone ہے اس لئے میں نے headphone کو select کیاو ہے کیونکہ میرے headphone میں آواز آ رہی ہے اگر میرے پاس speaker لگے ہوئے ہوتے تو speaker کو select کر لیتا اور یہاں speaker select کر لیتا تو speaker میں آواز آتی ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ لی جائے گا خود ہی اپنا اس کے علاوہ آواز آپ کو microphone کے record کرنی ہے یعنی جو میں بول رہا ہوں اور آپ کو آواز آ رہی ہے اگر آپ کو یہ بھی record کرنا ہے تو یہاں سے microphone select کر لوگ جو بھی آپ کے microphone ہیں یہ بھی یہاں سے check کر سکتے ہو جو بھی plug-in واؤ جس کو پٹک آ رہا ہو آپ اس کو یہاں سلیق کر لوگ ٹھیک volume اپنے حساب سے adjust کر لو ویب cam اگر ہے تو adjust کر لو نہیں میرے پاس نہیں تو میں اس کو نہیں کر رہا اس کے بند بھی کر سکتے ہو اپشن میں جا کے اگر اچھا ریکار پریارٹی پوچھ رہے کہ پورے پیسی کے اندر جو آپ کے باقی سارے ٹاسک چل لیں اور جو بینڈی کی ریکارڈنگ چل لیے آپ اس کی پریارٹی کیا رکھتے ہو تو میں نارمل پریارٹی اس لیے رکھی صحیح مرنہ ہو سکتا کہ ویڈیو آپ کی لائک کر اگر لائنڈ پیسی ہے باقی جو نارمل ٹک ہوئے چیک مارک ہوئے میں آپ رہنے کوئی مسئلہ لی بات نہیں باقی اس کے علاوہ تو جی پی جی کوئی بھی سکرین شوٹ لے آپ تو کوئی ہائی ہونی چاہی اور تو چینج کرنے چیز ہے نہیں صحیح یہ چیز آپ سمجھ لیں جی میں فل سکرین پر ریکار کر رہا ہوں اگر آپ کوئی ریکٹینگل سکرین میں چاہ رہا ہوں کہ بینڈی کیم کو ریکار کروں تو میں اس بینڈی کیم کو نا کیا کہتے ہے اس کی وینڈو کے ساب سے کروں گا فائنڈ وینڈو کروں گا اور یہاں سے اس کو سکلیک کر لوں میں چاہ رہا ہوں کہ کچھ سپیسیفک وینڈو ریکارڈ ہو باقی پوری سکرین جو اتنی بڑی ہے یہ ریکارڈ نہ ہو تو پھر اس کے لیے ہوتا ریکٹینگل ہونا سکرین جو آپ کی مرضی ہے آپ حسلہ ہو آپ سمپل مجھ سے کیا کہتے ہیں کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں صحیح جزا کر لو